موسیقی 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 دیکھتے ہیں کہ خدا یسو المسی quicks کا مزاج کیسا تھا میرے عزیزوں یاد رکھیں بائبل بیان کرتی ہے فلیپیوں کے نام پلوس رسول کا خط ہے اور اس کا چپٹر نمبر دو اور آیت مبارکہ جو ہے وہ پانچ ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا لگا ہوں پانچ اور چھے کلامِ اکدس کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسو کا تھا اور آگے لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا میرے عزیزو بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ خدا کی صورت پر تھا مگر اس نے اس بات کو مد نظر نہیں رکھا اس نے اس بات کو سامنے نہیں رکھا بلکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا میرے عزیزو اپنے آپ کو جب ہم خالی کر دیتے ہیں اور خالی کرنے کے بعد بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ ہمبل تھا بائبل مقدس میں ہمبل یعنی کہ حلیم تھا اور حلیم لفظ جو ہے بائبل مقدس میں سولہ مرتبہ پرانے ایدنامہ میں اور نو مرتبہ نئے ایدنامہ میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے ٹوٹل بائبل مقدس میں اس کا ذکر پچیس مرتبہ ہمیں ملتا ہے اور اس کا حلیم کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو خالی کر دیں امٹی اور جب ہم اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں تو پھر خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے خدا ہمیں سر بلند کرتا ہے خدا ہمیں بلیس کرتا ہے برکت دیتا ہے جب ہماری شخصیت جب ہماری پرسنیلٹی میں نے کل بھی بتایا تھا کہ مزاج جو ہے یہ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے یہ آپ کی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے یہ آپ کی سوچوں کو ظاہر کرتا ہے یہ آپ کے رویے کو ظاہر کرتا ہے اس لئے میرے عزیز ہو ہم نے بھی ویسا ہی اپنا مائنڈ اور ایٹیٹوٹ رکھنا ہے جیسا ہمارے خداون یسو المسی کا تھا جس نے ہمیں ایک پیٹرن دیا ہے ہمیں نمونہ دیا ہے اور وہ نمونہ یہ ہے کہ وہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور حلیم بن گیا اگر ہم بھی اپنے آپ کو حلیم بنا لیں اپنے آپ کو خالی کر دیں تو پھر وقت پر خدا ہمیں سرفراز کرے گا بیبل بیان کرتی ہے مقدس متی رسول کی معرفہ لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا پانچ باب اور اس کے آیت مبارکہ پانچ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ زمین کے وارث ہوں گے میرے عزیزو اگر اس سے پہلے آپ کے خاندان میں آپ کے بیٹے بیٹیاں آپ کی وائف آپ کے بہن بھائی آپ کا پورا خاندان اس مکاشوہ سے نواقف ہیں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسو کا تھا تو اپنے آپ کو خالی کریں اپنے آپ کو حلیم بنائیں جس طرح خدا یسو مسیح کا مزاج تھا ہم بھی ویسا ہی مزاج بنانے کی کوشش کریں گاڈ بلیس یو خدا آپ کے ساتھ ہو خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کریں اس میسج کو خود سنیں اس میسج کو اپنے عزیز و کارب تک ضرور سینڈ کریں تاکہ اس کے وسیلہ سے اور لوگ بھی برکت پائیں گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس یو خدا آپ کے ساتھ ہو اپنے آنکھیں بند کریں اور دعا کرتے ہیں مسیح یسو میں ہمارے عبدی خدا اون ہم ترہا شکر ادا کرتے ہیں آج کے نئے دن کے لئے آج کے نئے صبح کے لئے آج کے نئے لمحات کے لئے جو تُو نے ہماری زندگی میں پھر سبخشے اور زندوں کو زمین پر قائم رکھا ان ساری باتوں کے لئے ہم ترہا شکر ادا کرتے ہیں منت ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھا اور ہم سب کو چھو تیرا بیٹا میرا خدا اون یسو مسیح فتحیاب ہو ہماری زندگی میں سے تیری کلام کی خشبو آئے ہماری زندگی میں سے تیرے نام کی خشبو آئے ہماری زندگی میں سے ایسا ہی مزاج ہو جیسا خدا اون تیرا اپنا مزاج تھا تاکہ ہم بھی اور بڑی حلیمی کے ساتھ اپنے آپ کو ہمبل کر کے اپنے آپ کو خالی کر کے تیرے حضور پیش کریں خدا اون جتنے بیٹے بیٹیوں نے تیرے کلام کی آواز کو سنائیں ان سب کے لئے برکت کی دعا مانگتا ہوں ان سب کے لئے سیت و سلامتی کی دعا مانگتا ہوں خاص دعا کرتا ہوں اگر کوئی بدنی طور پر بیمار ہے یسو کے نام سے ہیل کرنا اگر کوئی ہاسپیٹل میں ایڈمٹ ہے یسو کے نام سے اس کے اس بیماری کے بستر کو تندرستی کے بستر میں بدلنا تاکہ تیرا جلال ان کی زندگی میں ظاہر ہو اگر کوئی خدا ان مالی مشکلات میں یسو کے نام سے اس کے مسائل کو حل کرنا خداوند ملوث ہے یسو کے نام سے ان خاندانوں کو بحال کرنا وہاں پر اپنی محبت اور پیار کو ظاہر فرما اور خداوند جو شادی شدہ جوڑے ابھی تک بے اولاد ہیں یسو کے نام سے ان کے بدنی کمزوریوں کو دور کر اور ان کو سہب اولاد بنا تاکہ تیرے جلال کی گوائی کا سبب بنے اپنی آمد کے لئے اپنے لوگوں کو تیار کر صبح کی شکر گذاری کی دعا کو اپنے حضور قبول کرنا جو بیٹے بیٹیاں سفر میں جو بیٹے بیٹیاں کاروبار کے لئے جا رہے ہیں جو بیٹے بیٹیاں سکول کالا یونیورسٹی جا رہے ہیں رستے میں ان کی بڑی ریبری اور انمائی کرنا اور سلامتی کے ساتھ ان کو اپنے خاندان میں لے کر آنا جن گھروں میں عبادت ڈیلی نہیں ہوتی ان گھروں میں خداوند اپنے کلام اور اپنے نام کے وسیلہ سے ان کی سوچوں کو بدل تاکہ وہ اپنے گھر میں تیرے کلام کی عبادت کو جاری کریں بڑے ایمان کے ساتھ ہم نے مانگا ایمان سے پایا مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین گاڈ بیس یو خدا آپ کے ساتھ خدا آپ کو برکتوں سے مال امال کریں میری پھر ہمبل ریکویسٹ ہے اس میسیج کو خود سنیں اور اس میسیج کو اور دوسروں لوگوں تک ضرور پنچائیں تاکہ اس کے وسیلہ سے دوسرے لوگ بھی برکت پائیں گاڈ بیس یو گاڈ بیس یو موسیقی